ارے بہو یہ کیا کر رہی ہو ابھی تو للا کھالی بیس دن کا ہوا ہے اور تم ابھی سے کپڑے دھونے چل پڑی ماجی پچھلی بار بھی تو بیس دن ہوتے ہی میں کام کرنے لگی تھی تو اس بار بھی کر لوں گی نہیں نہیں بہو ابھی تیرا شریر کچھا ہے آج پڑوس میں کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا کہ ساس اتنی بری ہے کہ للا ہونے پر بھی بہو کو ایک مہینہ آرام نہیں کرنے دیا لیکن ماں گڑیا پیدا ہونے کے بعد بھی تمہیں بیس دن بات سارا کام کرنے لگی تھی ساس بہو کی اس بحث کو سنتے ہی کجری کی دادی ساس نے جوڑ لگاتے ہوئے کہا بہو ریا تو کیا پچھلی بار کا راگ لاپ رہی ہے پچھلی بار کون سا تونے للا جنا تھا جو تیرے لار چاو کرتے بیٹی پیدا کرنے پر بھی اتنے دن تجھے سلائے رکھا وہ کیا کم تھا نہ تجھے سلائے رکھا وہ کیا کم تھا اس بار للا لاکر تونے ہمیں سونے کی سیڑھی چڑھایا ہے تو ہمارا بھی تو خرج بنتا ہے نا کچھ لار چاو کرنے کا زیادہ بحث مت کر اور اندر جا دیکھ للا کب سے رو رہا ہے جاکت اسے دودھ پلا بیچارے کا گلہ سوپ گیا ہوگا تب ہی کجری کو کمرے سے باہر دیکھ کر دو سال کی گڑیا آنکھ ملتے ہوئے اس سے چپٹ گئی ممی ممی دودھو پینا ہے ہاں میری گڑیا ابھی لاتی ہوں تیرے لیے دودھ کہہ کر کجری اپنی بٹیا کو پیار سے پچھکارنے لگی تب ہی دادی ساس پھر کڑک کر بولی تجھے کیا لگتا ہے ہم تیری بیٹی کو کھانا پینا نہیں کلاتے سارا دن تیری ساس اس کے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی ہے اسے تیری ساس دودھ پلا دے گی تو جا اللہ کے پاس کجری بھاری قدموں سے اندر جا کر اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگی لیکن اس کا من بہت بے چین تھا رہ رہ کر اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اس نے پہلی بار ہی بیٹی کو جن دیا تھا گھر میں کوئی خوشی نہیں منائی گئی اور دادی ساس انہوں نے تو پورے دس دن تک اس بچی کا موہ بھی نہیں دیکھا تھا کجری کو کھانا پینا بھی سادھارن ہی دیا جاتا تھا ہاں کجری کی ساس کبھی کبھی دادی ساس سے چھپ کر دال میں دو چمس گھیر ڈال دیتی تھی تو کبھی سوٹ کے لڈو کھلا دیتی تھی کجری کے ہاتھ پیروں میں درد رہتا تھا لیکن مالس والی بھی نہیں آتے تھی پرسو کے بیچ دن بعد ہی دادی ساس نے کہہ دیا بس بہت ہو گیا آرام اب بہوریا سے کہہ دو اب نہ چوکا چولا سمھا لے کام کرتے کرتے جب بیچ میں کجری کی گڑیا رونے لگتی تو کجری اسے دودھ پلانے کے لیے بھاگتی لیکن دادی ساس تانے دیتے ہوئے کہتی بچے تو روتے ہی ہیں سارا دن اسے گود میں لے کر بیٹھی رہو گی تو باقی کے کام کون کرے گا لیکن اس بار لالہ کے پیدا ہونے پر گھر میں اتصو کا ماحول تھا دادی ساس نے ہی سب سے پہلے لالہ کو اپنی گود میں لیا تھا دیسی گھی کے لڈو بھی بنا دیے گئے تھے اور کجری لالہ کی مالس کے لیے بھی ایک دائیمہ آتی تھی لالہ کے رونے کی آواز سنتے ہی سب کہنے لگتے کیا ہوا لالہ کو گھونک لگی ہے کیا کہیں طبیعت تو نہ بگڑ گئی کجری کو سب سمجھ آ رہا تھا اس نے لالہ کو سلایا اور پھر اپنی گودیا کے پاس آ کر اسے گود میں بٹھا لیا کجری کی گود میں گودیا کو دیکھتے ہی دادی ساس نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا بہوریا تجھے کہا تھانا ابھی تیرا شریر کچھا ہے کجری آس بولے بینا نہیں رہ پائی ماں کریو دادی جتنا کمجور میرا سریر لالہ پیدا کرنے پر ہوا ہے اس سے زیادہ کچھا تو گڑیا پیدا کرنے پر ہوا تھا اس وقت تو کسی کو میرا درد میری پریسانی نظر نہیں آئی نہ ہی اس وقت کسی کو میری بٹیا کا رونہ سنائی پڑتا تھا نہ اس کی کلکاری آپ لوگوں کو بس یہ لڑکی نظر آتی تھی لیکن بیچاری اس ننہی سی جان کو کیا پتا لڑکا لڑکی کا فرق میری ماں نے ہمیشہ مجھے اپنے بھائی کے سمان ہی سمجھا تھا لیکن لگتا ہے آپ کو آپ اپنی ماں سے لار دو لار نہ ملا تب ہی تو آپ اپنی خود میری ننہی گڑیا پر نکال رہی ہو دادی سارے بچے ایک جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں پھر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی درد بھی برابر ہوتا ہے اور خوشی بھی یاد رکھیو دادی ونس بیل بہویں ہی بڑھاتی ہیں جب لڑکی نہ ہوئے گی تو بہو کہاں سے لاؤ گے آج کجری کی دادی ساس اور ساس دونوں کجری کا موں دیکھتی رہ گئیں دادی میں اپنے دونوں بچوں کو برابر پالوں گی ایک ماں ہو کر بھی اگر میں خود ہی اپنے بچوں میں فرق کروں گی تو اس دنیا سماس کو کیا دوست دینا دادی کی نجریں نیچی ہو گئی تھی اور کجری کی ساس کے چہرے پر ایک مسکان اُبھر آئی تھی وہ تو آج تک اپنے بچوں کے لیے آواز نہ اٹھا سکی لیکن کجری نے آج وہ کر دکھایا دادی نے پھر ڈاٹتے ہوئے کہا دو اکچھر پڑھ لیے تو اب تو ماسٹر نہیں بن کے مجھے ہی پڑھائے گی کیا ماف کر دے اس بڑھیا کو لیکن ابھی للہ کا دھیان رکھ اگلی صبح جب کجری اٹھی تو حیران تھی گڑھیا دادی ساس کے پاس کھیل رہی تھی اور دادی مسکراتے ہوئے اس کے موہ میں مرمرے کے دانے کھلا رہی تھی گڑھیا بھی دادی کی اڑھنی کو اپنے چہرے پر ڈال کر کبھی چھپ جاتی تو پھر اڑھنی ہٹا کر ہنس پڑتی دادی نے آس پہلی بار اپنی پر پوتی کو ایسے کھیلتے ریکھا تھا انہوں نے گڑھیا کو گود میں لے کر اس کا ماتھا چوم لیا کجری دور کھڑی ڈبڑوائی آنکھوں سے یہ نجارہ دیکھ رہی تھی دھن نمات